لیکن یہاں تھوڑی سی ایک بات سمجھنے کی ہے اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ہمارے ہاں عرف میں یعنی معاشرے میں جو چیز رائج ہے بازار میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قرض کا بھی اور لفظ استعمال کرتے ہیں ادھار کا بھی دونوں باتیں استعمال ہوتی ہیں نا بھئی یہ چیز میں نے قرض میں لی ہے اور یہ چیز میں نے ادھار میں لی ہے کہ بھئی قرض کا مطلب بھی وہ ہے جس کی ادائیگی بعد میں کرنی ہے اور ادھار کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کی ادائیگی بعد میں کرنی ہے یہ ہمارے اردو معاشرے میں تو یہ الفاظ تقریباً ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک باریک فرق ہے اور فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے قرض الگ چیز ہے ادھار الگ چیز ہے دونوں میں کیا فرق ہے قرض ان چیزوں میں ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جس کا مثل موجود ہو مثل کہتے ہیں اسی جیسی چیز اسے مثال کے طور پر یہ ٹیشو کا یہ ٹیشو کا ڈبا ہے نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس طرح کا دوسرا ڈبا مل سکتا ہے مل سکتا ہے دوسرا ڈبا مل سکتا ہے نا اسی دکان سے جس سے یہ لائے گیا آپ جائیں آپ کو اسی طرح کے پانچ اور مل جائیں گے اس لئے کہ یہ مثلی مثلیات میں سے ہے وہ چیز کے اسی کا مثل اسی جیسی چیز بعینی ہی دوسری بازار میں مل سکتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے وہ مثل کہلاتی ہے مثلیات اس کے مقابلے میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ اس کا بعینی ہی مثل یعنی اسی طرح وہ آپ کو نہیں مل سکتا جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کیا مجھے ایک بکری کی اشد ضرورت ہے بکری چاہیے بکری جانور تو آپ بتائیں اسی بکری جیسی بکری دوسری پھر مل سکتی ہے بازار نہیں تو اللہ کا نظام ہے جو چیز اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے کسی کے سینگ ہے کسی کے نہیں ہے کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا قد بڑا ہے فرق ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے یا کسی طریقے سے پھل فروٹ ہے فروٹ اب دیکھیں نا ظاہرا ہم جب جاتے ہیں تو ایک جگہ عام بیشنے والے نے سب عام ایک جیسے رکھے ہوئے یہ کون سے ہے بھئی یہ چونسا ہے یہ فلاں ہے کتنے روپے کلو پچاس روپے کلو آپ نے ایک کلو عام لیے گھر لائے چار دانے تھے اب دیکھیں ایک قسم کا عام ایک جگہ رکھا ہوا ایک درخ سے اتارا ہوا لیکن سائز میں بھی فرق ہوتا ہے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے ہے یا نہیں ہے دوستوں شامل نہیں ہے جانور مثلیات میں شامل نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تھوڑا سا ذہن کو حاضر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی قرض ان چیزوں میں چل سکتا ہے کہ جس کا مثل انسان کو مل سکے اس کی مثال میں نے دی جیسے ٹیشو کا ڈبا ہے یا اس کی مثال جو ہمارے فقہ آج تک لکھتے ہوئے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے یہ غلہ اناج ہے اب دیکھیں چاول ہے آٹا ہے یہ دیکھیں یہ ایک میعار ہوتا ہے اس کا اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلو آٹا لیا پھر دوسرا کلو آٹا لیا تو دونوں کے ذائقے میں یا رنگ میں کوئی فرق ہوگا بہائین ہی وہی چیز ہوگی آپ کو ملے گی آپ سمجھ گئے ہیں تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں ایک قسم کی چیز وہ ہیں جو مثلیات میں سے ہیں مثلیات کا کیا مطلب کہ اگر آپ اس کا دوسرا تلاش کرنا چاہے تو آپ کو بعینی ہی بلکل اسی طرح مل جائے گا دوسری قسم کی چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جو مثلیات میں سے نہیں ہیں کیا مطلب کہ اگر آپ اس جیسا ڈونڈنے نکلیں گے تو آپ کو دوسرا نہیں مل سکتا اللہ ما شاء اللہ اتفاقیات الگ بات ہوتی ہے لیکن اسی جیسا ملنا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جب قرض کی بات ہوتی ہے نا قرض کا لفظ جب فقی زبان شرعی زبان میں آئے گا شرعی مسائل میں قرض قرض لیا قرض دیا تو یاد رکھیں اس کا تعلق ہوتا ہے مثلیات سے قرض ان چیزوں میں لیا ہو سکتا ہے کہ جس کا تعلق مثل سے ہو لہذا اگر آپ نے कسی سے بطور قرض کے بطور قرض کے آپ نے دس کلو چاول لیے تو اسی جیسے چاول آپ کو بازار میں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں نا مل سکتے ہیں آپ کو آپ نے کسی سے آٹا لیا دس کلو تو اسی طرح آٹا اسی میعار کا آپ کو بازار میں مل سکتا ہے آپ نے کسی سے موبائل بطور قرض لیا اب ظاہر سے بہت ہے موبائل کمپنیا ایک پورا ایک ورجن بنا لیتی ہے ایک سال کا دوہزار بیس کا دوہزار اکیس کا وہ ایک پیس ایک انداز کے ایک سٹائل کے ایک ترتیب پہ جس میں ساری چیزیں مشترک ہیں وہ آج ہے یا یہ کرسی ہے مثال کے طور پہ اب یہ کرسی جس فرمے میں بنی وہ ایک طرح کا ہے اس کا کلر اور اس کا قد کارٹ اس کا مہیار اس کی قیمت سب چیزیں ایک ہیں لہذا یہ کرسی کوئی ایک نہیں ہے یہ ہزار کرسیاں بے ایک وقت بنی ہیں لہذا آپ نے کہا یار مجھے ایک کرسی بطور قرض دے دیں آج ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ دو مہینے بعد میں آپ کو اسی طرح کی کرسی جو ہے بولٹن مارکٹ سے خرید کے دے دوں گا تو صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے اس لئے کہ اس جیسی کرسی مل سکتی ہے سمجھ میں آگا ہے لیکن اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ یار یہ آپ اپنے یہ جو بکری ہے یا گائیں ہیں یہ آپ مجھے دے دے ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں مجھے ان کے لئے اکرام کرنا ہے اس کو زبا کرنا ہے اگلے مہینے اسی طرح کی گائیں اور بکری آپ کو دے دوں گا تو یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بس یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو قرض کا سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو قرض کہتے ہیں ہر ایسی چیز جس کا مثل دستیاب ہو سکے مثل کا مطلب یہ کہ بعینی ہی اسی طرح کی چیز جس میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو آج کی مجلس میں بات کریں گے قرض کے مسائل پر سمجھ گئے آپ بات اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے مثال کے طور پر ادھار کا مطلب ادھار کا مطلب یہ وہ تو ایک ہمارا سلسل ہے جیسے مثال کے طور پر میں دودھ والے سے میرا معاملہ ہے کہ مہینے کے آخر میں میں آپ کو رقم دوں یہ ادھار ہے میں لیتا دودھ ہوں اور مہینے کے آخر میں اس کو پیسے دیتا ہوں دودھ نہیں دیتا ہوں اس کی رقم دیتا ہوں یہ ادھار کہلائے گا سمجھ گئے دونوں میں فرق ہے تو قرض پہلا مسئلہ ہر وہ چیز کے اس طرح کی ہی چیز دوبارہ مل سکے اس کو قرض کہتے ہیں اور اس کو قرض میں لینا دینا یہ بالکل درست ہے جیسے کہ اناج ہے اور جیسے کہ انڈے ہیں یا جیسے کہ دوسری چیزیں وغیرہ ہیں البتہ وہ چیز اس طرح کی چیز آئندہ دینا مشکل ہو وہ قرض میں نہیں آسکتی جیسے کہ جانور ہے بکری گائیں وغیرہ مرغی وغیرہ یا پھل جیسے امرود آم وغیرہ آپ سمجھ گئی بات قتم دوسرا مسئلہ قرض سے متعلق اگر کوئی شخص کسی سے بطور قرض کے گندم لے لے دس کلو اب گاؤں دینات وغیرہ میں یہ چیز عام ہے ایک آدمی کے گھر میں گندم ختم ہو گئی اس کو گندم کی اشد ضرورت ہے اس نے جا کے اپنے پڑوسی سے کہا یار مجھے دس کلو گندم دے دیں اور اگلے مہینے تک ہماری فصل بھی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو آپ کے دس کلو گندم جو ہے وہ واپس کر دوں گا یعنی گندم بطور قرض کے لے رہا ہے اور اس کے عوض اس کو دس کلو گندم دے دے گا آپ نے ابھی سن لیا کہ گندم اناج یہ مثلیات میں سے ہے اس میں قرض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو سمجھنے کا مسئلہ ہے وہ سمجھیں اس نے آپ کو دس کلو گندم دے دی آپ لے آئے بازار میں گندم کے ریٹ معلوم اگر اس وقت کیے گئے تو پتہ چلا کہ ایک کلو گندم پچاس روپے کا ہے تو اس نے دس کلو گندم لی تھی تو رقم کے حساب سے کتنے کے بنیں گے پانچ سو روپے کے لیکن ان کا معاملہ تو رقم کا نہیں ہے ان کو تو گندم کے بدلے میں آئندہ گندم دینی لیکن دینے والے نے دس کلو گندم بھی دی اور بازار سے ریٹ بھی معلوم کی کہ بھی پچاس روپے کی گندم چل لئے لہذا میں نے جو آج گندم دی یہ پانچ سو روپے کی دی ایک مہینے بعد جب وہ پھر دس کلو گندم اس کے قرض کے بدلے میں لے کر آیا کہ جی ہماری فصل تیار ہو گئی آپ یہ گندم لے لیں اس نے کہا میں تو دس کلو نہیں لوں گا میں تو بیس کلو لوں گا کیوں کہ جب آپ لے کے گئے تو اس دن بازار میں گندم پچاس روپے کیلو تھی آج آپ جائیں بازار میں گندم پچیس روپے کیلو ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے دوستو اب پچاس روپے کیلو کے حساب سے دس کلو آپ لے گئے تھے لیکن آج وہی گندم پچیس روپے چل لئی ہے لہذا میں تو بازار کے ریٹ کو دیکھ رہا ہوں مجھے بیس کلو چاہیے تو یہ غلط بولا ہے اور نہ اس کو اس طرح کہنے کا حق ہے نہ اس کو دیا جائے گا لہذا جس قدر جس وزن میں دیا تھا اسی وزن میں واپسی ہوگی دس کلو گندم دی تھی وہی دس کلو گندم اس کو واپس دے دی جائے گی چاہے اس کی مارکٹ میں قیمت کتنی ہی گر چکی ہو یا چاہے اس کی قیمت مارکٹ میں کتنی اوپر جا چکی ہو اس سے واسطہ نہیں ہوتا قرض میں اس میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے لہذا دس کلو لیا تھا دس کلو یہاں پر واپس کر دے گا اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دس کلو گندم قرض کے طور پر مانگی اس نے کہا جی لے لیں آپ میرے پڑوسی ہیں وہ لے گیا اب ہر سمجھدار آدمی اس سے واقف ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اناج غلہ پیدا کیا ہے اس میں میعار کا فرق ہوتا ہے جیسے آپ دکان جاتے ہیں چاول یہ سو روپے ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پر ٹکڑے قیمت لگی ہوئی ہوتی ہے کہلاتے ہیں سب چاول ہیں بھئی یہ کیوں دو سو روپے کہتے ہیں بھئی یہ عالی قوالیٹی والے ہیں اور یہ اس کیوں سو روپے کہتے ہیں ردی سے ہیں اس میں فرق ہے قوالیٹی اور میعار میں فرق ہو سکتا ہے تو ایک آدمی نے کسی سے دس کلو گندم لی بطور قرص کے اور کہا کہ ایک مہینے بعد میں آپ کو آپ کی دس کلو گندم واپس کر دوں گا اگلے مہینے جب وہ آیا اس کی فصل میں جو گندم پیدا ہوئی وہ اس سے عالی میعار کی تھی اور کریں دوستو وہ اپنی فصل والی دس کلو گندم لے کر آیا وزن بالکل برابر ہے دونوں کا فرق کس چیز میں ہے میعار میں فرق قوالیٹی میں فرق ہے سوال اب یہ ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اگر جو چیز بطور قرض لی گئی مثلیات میں سے ہے قرض میں لی گئی اور اس کی واپسی کرتے ہوئے اگر اس سے میعار عالی ہو جائے تو آئے یہ درست ہے کر سکتے ہیں یہ کوئی سود تو نہیں بنے گا یہ سود نہیں بنے گا دوست میعار میں فرق آنے سے معاملہ سودی نہیں بنتا مقدار میں فرق آنے سے معاملہ سودی بنتا ہے اگر دس کے بارہ ہو جائے تو سود ہو جائے گا دس کے نو ہو جائے سود ہو جائے گا لیکن قوالیٹی اور میعار میں فرق آئے اور وہ قبول کر لے تو بالکل ہو سکتا ہے اس سے کوئی مسئلہ میں فرق نہیں آئے گا اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے لے لے اناج لے لیا موبائل لے لی کرسی لے لی موٹر سائیکل لے لی جو بھی چیز قرض میں کہا کہ میں ایک مہینے بعد آپ کو اسی طرح کے اناج واپس کر دوں گا ٹھیک ایک مہینے کی بات ہو گئی لیکن بیس دن گزرے تھے کہ یہ قرض دینے والا جس نے قرض دیا تھا یہ آیا کہا یار میرے وہ قرض والے گندم مجھے واپس کرو اس نے کہا بھائی دس دن باقی ہے ہماری بات ہوئی ہے اب مجھے سخت ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے تقاضہ ہے لہٰذا عذر کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے واپس کر دیں اب مسئلے کو سمجھیں کہ جب ایک انسان کسی کو کوئی چیز قرض دے دے تو یہ ایک معاشرتی عرف مزاج یہ ہے کہ عام طور پہ ہم وقت تہہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک مہینے بعد تین مہینے بعد سال بعد ہم اس کی ادائیگی آپ کو کریں گے لیکن اس متعین وقت سے پہلے اگر مالک تقاضہ کر لے تو آئے یہ کر سکتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے فقی اعتبار سے شریعت کا حصول یہ ہے کہ چاہے وقت تہہ ہوا ہو لیکن اصل مالک اگر اپنی ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے وقت سے پہلے اگر تقاضہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اگر سامنے والے کے پاس سہولت ہو تو اس کو بلا وجہ ٹالمٹول نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس کو اس کی چیز امانت واپس کر دینے چاہیے تو قرض میں بھی یہی ضابطہ ہے لہذا اگر یہ وقت سے پہلے مطالبہ کر لے تو یہ کر سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ اور بلکہ بہت ہی اہم مسئلہ یہ تو آپ نے دیکھا کہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی اگر کوئی قرض میں رقم لے لے نوٹ نوٹ لے لے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری کرنسی ہے یہ مثلیات میں سے ہے یا نہیں ہے ہاں ہے نا بھائی دس روپے کے نوٹ اگر آج ملک میں چل رہے ہیں تو تو مل سکتے ہیں کہیں سے بھی سو روپے کے نوٹ پانچ ہزار کے نوٹ پانچ سو کے نوٹ ہزار کے نوٹ یہ مثلیات میں سے ایک آدمی نے کسی سے بطور قرض رقم لی رقم کتنی لی پچاس ہزار روپے رقم لی بہت غور سے سنیں آج کل یہ مسئلہ بہت رائج ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ذہن جو عالمی فتنوں کا ہے نا کہ ہر چیز کو ڈالر سے جوڑ دیا جاتا ہے کبھی ڈالر مارکٹ میں اوپر نیچے ہو رہا ہے تو ہمارے تو سارا نظام اس سے اوپر نیچے تلچھٹ ہو گیا ہے اسی کو دیکھتے ہیں ایک آدمی نے پچاس ہزار روپے کسی کو کسی سے قرض مانگے کہ یار آپ مجھے پچاس ہزار روپے دے دے اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ پچاس ہزار روپے یہ لے لے آپ لے اور جا کر مارکٹ میں معلوم کیا کہ ڈالر کے ریٹ کیا چل رہے ہیں پاکستانی پچاس ہزار روپے اگر ڈالر کے بدلے میں آئے تو کتنے ڈالر بنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس دن مارکٹ کے حساب سے پچاس ہزار پاکستانی روپے جو تھے وہ پانچ سو ڈالر کے تھے ایک مثال دے رہا ہوں پانچ سو ڈالر میں پچاس ہزار روپے پاکستانی مل رہے تھے کرنسی ریٹ یہ تھے اس نے اپنے پاس یہ بات محفوظ کر لے ایک مہینے بعد جب قرض کی وصولی کا وقت آیا قرض وصولی کا تو وہ سامنے والا کتنی رقم لے کے آئے گا پچاس ہزار روپے لے کے آئے یہ گیا پہلے اس نے مارکٹ ریٹ معلوم کیا ڈالر کے پتہ چلا بھئی ڈالر تو بہت اوپر چلا گیا ڈالر تو بہت اوپر چلا گیا لہٰذا پہلے پانچ سو ڈالر کے پچاس ہزار روپے آتے تھے اور اب جو ہے وہ تو کتنے کے آتے ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے لہٰذا اب پچیس دو سو پچاس ڈالر کے پچاس ہزار روپے آتے ہیں ڈھائی سو ڈالر کے پاکستانی کرنسی گر گئی ڈالر اوپر چلا گیا پہلے پانچ سو ڈالر دیتے تھے تو پچاس ہزار روپے ملتے تھے اب ڈھائی سو ڈالر دیتے ہیں تو پچاس ہزار روپے ملتے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو اس نے کہا یہ تو آدھو آدھ کا فرق آ رہا ہے ڈالر میں لہذا وہ پچاس ہزار روپے لیا اس نے کہا میں تو اب پچاس ہزار روپے نہیں لوں گا میں تو ایک لاکھ لوں گا کیوں کبھی جب آپ پچاس ہزار لے جا رہے تھے تو اس وقت پانچ سو ڈالر کے پچاس ہزار روپے آتے تھے آج میں نے معلوم کیا تو پانچ سو ڈالر کے ایک لاکھ روپے آ رہے ہیں پاکستانی لہذا مجھے تو فائدہ چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو قرض دینے کا لہذا اب مجھے آپ پاکستانی کرنسی میں ایک لاکھ روپے دیں گے اور یہ معاملات چل رہے ہیں دوستو بہت سارے لوگ صرف انہی چیزوں کی بنیاد پر کاروباری بنے ہوئے ایک ہوائی باتچیت اوپر نیچے چل رہی ہے اور اس پر سارا کماؤ دھندہ چل رہا ہے جو سب ناجائز اور حرام ہیں یہ پوچھنا چاہیے اس لیے کہ جب بطور قرض رقم لی جائے یاد رکھیں رقم وہ چیز ہوتی ہے کہ اس پر کتنے ہی سال گزر جائے وہ متعین ہو جاتے لہذا اگر ایک آدمی نے آپ سے چالیس سال پہلے چالیس سال پہلے آپ سے بیس روپے قرض کے طور پر لیے تھے بیس روپے اور آج وہ آپ کو واپس کرے گا تو کتنے روپے کرے گا بیس روپے کرے گا یہ فرق نہیں دیکھیں گے کہ بھئی ریٹ کتنے گریں اور کتنے اوپر گئیں لہذا جو رقم بطور قرض کے لی جائے جتنی مقدار میں واپسی میں اسی مقدار کا اعتبار ہوگا اس کو دوسرے ملک کی کرنسی سے جوڑ کر اونچ نیچ کا فرق نہیں دیکھا جائے گا آپ سمجھ گئے بات کو تو بہرحال یہ قرض سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے اور احتیاط کے متقاضی مسائل ہیں آج کل بہت سارے لوگ محنت نہیں کرتے بھاگ دول نہیں کرتے گھر میں بیٹھ کر کرنسی کی اونچ نیچ پر اور سٹاک مارکٹ میں شہرز کی اونچ نیچ پر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یہ کاروبار نہیں ہے دوست کاروبار ایک محنت تحرک کا نام ہے جس کی ایک حقیقت موجود ہو باہر لہذا ایسے معاملات کرنے سے پہلے علماء سے ضرور پوچھنا چاہیے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی اللہ علیہ وسلم وصلا اللہ وسلم علیہ نبینا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین برحمتک علیہ